ہلو نمسکار and welcome to bank IQ میں ہوں پرشانت مہوانی I hope you all are doing good my dear friends آج 27th میں ہے اور آج کے دن کی شروعات کریں گے ایک بہتی positive quote کے ساتھ ایک بہتی important quote کے ساتھ Our fatigue is often caused not by work but by worry frustration and resentment زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ہمیں ایک تھکان محسوس ہوتی ہیں when we feel that we are tired اور فیزیکل یہ تھکان نہیں ہوتی it's more mental اگر آپ observe کریں گے then you will find کہ کام کرنے سے آپ کو تھکان نہیں لگے گی you know when you are reading or studying اس سے آپ نہیں تھک جائیں گے it's always mental it's always mental or most of the time it is mental 95% time it is mental اور mental اس لیے ہے کیونکہ ہم چنتہ کرتے ہیں we get frustrated exam میں کیا ہوگا paper کس پرکار کا پوچھا جائے گا اگر کبھی آپ 10 minute سائیڈ میں سوچ کر بیٹھ ہیں you know if you leave everything behind or just to سوچ یہ اس کے بارے میں آج تک آپ نے کتنی ساری exams دی ہیں ہر بار آپ نے یہی سوچا کہ کیا پوچھا جائے گا کیا کروں گا کیا کروں گی یہ وہ etc کبھی ایسی چیزیں ہوئی 99% ہماری جو چنتہیں ہیں 99% وہ ریالیٹی میں کبھی کنورٹ ہی نہیں ہوتی ہیں think about it so there is no point of worrying about things and exams ابھی آپ میں سے بہت ساری students جو ہیں وہ civil services کی exam اب دیں گے تو don't worry about questions کیا پوچھا جائے گا وہ پورے سال آپ نے اگر محنت کی ہے then you don't have to worry about it تھوڑا بہت nervousness جو ہیں it's okay ہونا بھی چاہیے that's a sort of positive stress that will keep your eyes open لیکن پھر بہت زیادہ چنتہ جو ہیں that will take away all your energies because یہ جو negative چیز ہیں جیسے کہ چنتہ جو ہیں اس کو تو کئی بار چتہ سمان بھی کہتے ہیں کہ ساری آپ کی انرجی جو ہیں چنتہ آپ سے لے جائے گی تو don't worry too much just carry on your work and you will reach there اس کے ساتھ یہ ہے میرا ابھی پیج you can follow me اور جب آپ اس follow button کو click کریں گے then you will get notifications of all my pdfs as well as lectures that i share on my fb page and you can get in touch with me as well dear friends all of the sudden saturday i have to leave somewhere for some family work تو میں آپ کو inform نہیں کر پایا but don't worry within today today and tomorrow within tomorrow سارے جو بے clock ہے وہ clear ہو جائے گا بات کرتے ہیں سورت کے کوچنگ سنٹر کے اس incident کے بارے it's a very sad thing it's a very sad thing اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو definitely روکا جا سکتا تھا آج بہت جگہ پر یہ discussion ہو رہی ہے کہ اس میں قصوروار جو ہیں وہ کون ہیں who is responsible کیا بچوں کا قصور ہے کیا ان کے پیرنس کا قصور ہے کیا ٹیوشن کلاسز چلانے والے فیکلٹیز یا انسٹیٹیوشن کا قصور ہے کیا بیلڈر ان کی گلتی ہے who is responsible i think none i think all شاید ہم سبھی یا پھر کوئی بھی نہیں اس کے پیچھے ایک ریزن بھی ہے یہ پہلی بار نہیں ہے کہ اس پرکار کی آگ ہمیں ہمارے دیش میں دیکھنا کو ملی i think it was last year 2018 میں یہ جو اپھار سینیما ہے 2018 یا پھر early 2019 میں can remember the year لیکن early 2019 یا پھر late 2018 میں اپھار سینیما کا جو کیس ہے جو 1997 میں یہاں پر آگ لگی تھی اور اس میں 59 لوگوں کی مرتی ہو گئی سینیما میں فلم دیکھنے کے لیے گئے تھے فلم حالک ہے ان میں سے دو بھائی تھے ایک بھائی کی شاید مرتی ہو چکی ہے and the second one ان کے اوپر کوٹ نے کچھ سزا سنائی ہے تو یہ بہت ہی فیموس کیس ہے اپھار سینیما بلیز اور شاید اس کے بااد ہی اپھار اپھار کیس یہ ایمپورٹن نہیں ہماری اپھار کیس کے بااد ہی جو اگزٹ ہوتا ہے ہم جب فلم دیکھنے جاتے ہے دروازے کے اوپر اس میں اگزٹ تاکہ ہمیں پتا چلے کہ باہر نکلنے کا راستہ جو ہیں وہ کہاں پر ہیں کہ آپ نے کبھی observe کیا ہے جو باہر نکلنے کا راستہ ہوتا ہے جب کبھی باہر ہوتی بہت ہی وائد تاکی زیادہ لوگ ایک ساتھ نکل سکے ہیں and you find multiple doors as well nowadays particularly in big cinemas جو بڑے بڑے theatres اور cinemas ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے اس میں لوگ نہیں ہوتا ہے یہاں پر ایک بار جیسا ہوتا ہے دونو سائٹ and you can just press that bar اس کی height بھی ایسی ہے کہ چھوٹا بچہ بھی اس کو پریس کر سکے تو اس کو جب پریس کر گے دور will open رائی اس میں کوئی کسی پرکار کا lock نہیں ہوتا ہے یہ ایک proper door ہے جس کو کہ سکتے ہیں ایک ایک پر پر فائر exit یہ صرف فائر پریس میں ہونی چاہیے لیکن you'll be shocked بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں پتا ہی نہیں کبھی observe تو کیا ان کو پتا ہی نہیں ہوگا کہ فائر exit کہ ہم کئی بار آج جب شاید میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں then you would be thinking کہ ہاں ایسے کئی boards کئی پر دیکھے ہوں گے آپ شوپنگ مول میں گئے and you'll find a small board saying that this is fire exit right this is the thing offices میں اس پرکار کی آگ لگتی ہے خاص کر کے بہت ساری جگہ پر میں take example of every single year اگر آپ local newspapers کھولیں گے یا پھر the Hindu newspaper پر میں بھی کئی بار آپ دیکھ نے کو مل جائے گا کہ جہاں پر پھٹاکے بنائے جاتے ہیں وہاں پر سالوں سے چھوٹے چھوٹے بچے کام کر ہیں پڑھائی لکھائی کر کے UPSC کی examination clear کر کے وہاں پر پر پوسٹنگ ہوتی ہے but they never bother to go and check کہ یہ جو فیکٹری ہیں فٹاکے کی فیکٹری تو یہاں پر چھوٹے بچے کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں وہاں پر کام کرنے والے لوگ جو ہیں ان کو cigarette بیڑی یہ ساری چیزیں پینا allowed نہیں ہونا چاہیے there should be people جن کو وہاں پر کام کرنے والے لوگوں میں سبھی کو یہ ٹریننگ دی جانی چاہیے کہ کون کون سی چیزیں آپ کو کرنی ہے کون سے نہیں کرنی ہے وہاں کے وائرز جو ہیں وہ کس پرکار کے ہونے چاہیے تاکہی اگر کبھی شرک شرک ہوں تو اس کی وجہ سے آگ نہ لگے تو یہ ساری چیزیں جو بکش یا اس پرکار کی ڈسکیشن میں ہم کر سکتے ہیں لیکن ریالیٹی میں نو بودھر سبا اٹیٹیوڈ جو ہے سیفٹی کو we don't take seriously اور ہمار یہاں پر جو بھی سیفٹی کے ساتھ جوڑی ہوئی چیزیں جو ہوتی ہیں اس کو ہم ویسٹ مانتے ہیں we have فالس اٹیٹیوڈ کیا فرق پڑے گا and things like that there are many پیٹرول پمپس جہاں پر آپ پکر جہاں چیکنگ کریں then you will find ان کے پاس جو یہ فائر ایکس بیڈی اور یہ ساری چیزیں پی پی آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ دروازے کے سائیڈ پر خڑے ہو کر سگریٹ پی رہے ہیں اسے ایک ٹرین میں آگ لگ سکتے ہیں تو ایسے کیس ہمارے دیش میں پہلے بھی دیکھنے کو ملے تھے 2004 میں اس پر سکول میں ایک دن ہوتا ہے جیسے کہ ایک ونس ڈے رکھتے ہیں وہ لوگ اور اس ونس ڈے پر آپ کی آفیس میں مان لیجیے کہ دس لوگ کام کر رہے ہیں یا پھر پچاس لوگ کام کر رہے ہیں آپ کی آفیس میں ایک وقتی ایسا ہوگا جس کو اس پرکار کی جو رہے ہیں وہ لینی پڑتی ہے یہ پرسن گو گو رہے ہیں کو بھی ایک وقتی جو ہے وقتی رہے ہیں یا شی رہے ہیں پھر ان کو ٹرین پر بھیجا جائے گا کہ فائر کی ٹرین اگر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے شاک سرکیٹ ہو گیا یا پھر ایسی کوئی چیز ہوئی تو what should be done کیا ہو چاہیے کیا کرنا چاہیے کسی کو ایٹیک آگیا کام کرتے ہوئے کارڈیا کری سمتھنگ تو ایسی جو سیفٹی کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہیں وہ ان کو سکھائی جاتی ہے اور اگر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو ایوی پچاس لوگوں ہر کسی کو پتا ہوگا کون سا ایسا ویقتی ہے جو ہمیں یہاں سے باہر نکالے گا یہ ساری چیزیں سبی کو پتا ہوتی ہے کیونکہ ایوری منتھ جب ہوتا ہے جنرلی وینس ڈے کو ہی فیر الگ الگ آفیس ایسا فکس نہیں ہے تو وہ ایک ڈریل رکھتے ہیں فائر سیفٹی ڈریل اور یہ ڈریل جو ہے اس کو ہر کوئی آپ دیکھیں گے they take it very seriously it's not that کہ لوگ وہاں پر بیٹھے رہیں گے اور صرف books کے اوپر لگ دیا کہ فائر سیفٹی ڈریل سو گئے نو they take it very seriously وہ صبح آتے ہی فائر سیفٹی ڈریل کریں گے جو بھی مینیوز ہیں ان کو پڑھا جائے گا پھر آفیس میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں اس کو بتا جائے گا کہ مان لیجئے کہ ابھی فائر ہوا ہے تو جو ویکتی ہیں جو ٹرین ویکتی ہیں وہ سبھی کو انسٹرکشن دینے لگیں گے پھر جو فائر اگزیٹ وہاں پر ہوتے ہیں اور فائر اگزیٹ مان لیجئے پارکنگ میں ہی نکلتے ہیں وہ ڈور باہر سے نہیں ملتے میں بہت ساری بات کی آپ کو اس پرکار چیز کے ساتھ جڑی ہوئی کچھ سیفٹی کس پرکار کا کلچر ہمیں ڈیبلوپ کرنا ہوگا یہ ساری چیزوں کے بارے میں میں نے انڈکیشن آپ کو دے دیئے ہیں آپ اس کے بارے میں سوچ گا اور آج سے آپ بھی جب بھی کوئی پبلک پلیس میں جائے میں اور ایک انسیڈنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا یہاں پر چاہوں گا بس میں بھی آپ دیکھے گا جو آج کل ہمارے دیش میں جو وول وول بس ہیں سکینیا وول بس ہیں یہ بس بس دیکھے اور اس بس میں بھی آپ دیکھے ہم کھڑکی کھڑکی نزدیک پوچھے کبھی کسی کو کسی کو اس کے بات بات کم لوگوں کو اس کے بار میں پتا ہوگا ہو نا یہ چاہیے کہ جب ہم بس میں بیٹھتا تو بیفور بس سٹارٹ اس سے پہلے جو ہلپر ہوتے ہیں درائیبر کے وہ بقاعدہ یا پھر درائیبر بھی انسٹرکشن دے سکتا ہے کہ اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو یہ جو ہیمر سے اس کو کیسے نکالے اس کا اپیوگ کیسے کرے ہوتے ہیں بہت ہی لکشیر بس ہیں لیکن ہی سیٹ بہت ہی بار بریکس لگائی اور لوگ جو ہی ان کا صرف گیا اس پرکار کے بھی issues سی بیلڈنگ میں ہی نہیں ہی ہی کلچر ہی چاہیے یہ چیزیں یہ ایک ریالیٹی ہے ہمارے اربن کیوس اور لولیس کی یہ بھی بتا جا رہا ہے کہ صورت میں یہ جو ایکسیڈنٹ ہوا اب ساری باتیں ہوگی کہ یہ پر جو ہوا وہاں پر نوٹیس بھیجی گئی تھی نوٹیس بھیجی گئی تھی تو آپ نے اس کو بند کیوں نہیں کروایا you know that is the thing سی نوٹیس بھیج دی کوئی سامنے سے پرتکریہ نہیں آئی تو جیسے چل رہا تھا ویسے چلنے دیا that's your job to make sure کہ وہاں آپ جائیں آپ پولیس پیسر ہے پھر رمسی میں یہ سوٹ out things لیکن now hopefully let's hope کہ اب اس میں ایک بدلاب دیکھنے کو ملے گا یہاں پر ایک اور چیز بتائی گئی ہے کہ ultimately یہ سارے litigations جو ہیں وہ courts تک جاتے ہیں تو judiciary کو ایک important role of play کرنا ہوگا اس پرکار کی اگر کوئی building ہے تو اس کو tolerate بلکل نہیں کو سیکھے تو courts can play very important role وہ courts اگر اس پرکار کے orders دے گی تو ان کو follow بھی کرنا پڑے گا اور insurance ایک بہت important چیز ہے compulsory insurance کیونکہ insurance جب buildings کا لیا جائے گا تب یہ ہوگا کہ insurer جو ہیں insurance company ہے وہ آپ insurance تب تک policy نہیں issue کرے انشورنٹ پیپر اور انشورنٹ کے لیے آپ کو سارے فولو کرنے پڑے گے کیونکہ insurance companies آپ کو ویسے policy دے گی نہیں تو اس سے بھی ہم ایک انفورسمنٹ کر بہت سارے لوگوں کی مرتی ہوئی تھی بہت بار ہمارے دیش میں یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ مندر میں درشن کرنے کے لیے گئے ہیں ایک بریج پر کھڑے ہوئے تھے لوگ رائٹ اور کسی نے یہ بتایا کہ بریج گیر گیا تو وہاں سے نیچے جو ندی تھی اسمہ پانی نہیں تھا it was just rocks تو وہاں پر لوگوں نے کودنا شروع کر دیا اور بہت سارے لوگوں کی مرتی ہوگی تو again this is also about safety and standard operating procedure electoral outcomes don't alter the purpose of journalism یہاں پر journalism کے بارے میں کچھ important باتیں لکھی گئی ہے world press freedom index 2019 کا یا ریپورٹرز without borders rsf کمپائل کرتے ہیں تو یہ gk type information ہے جس کو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے کئی بار آپ کو اس پرکار کے mcq پوچھے جا سکتے ہیں now the thing is کہ 2019 کا world press freedom index ہے تو اس میں ہمارے دیش کا rank ہے rank تھا 138 اب rank ہو چکا ہے 140 یعنی ہم دو rank پیچھے گئے ہیں اس کے پیچھے کیا reason ہے ایک تو سب سے پہلا یہ ہے کہ 2018 میں 6 journalist کی ہتیا ہوئی ہمارے دیش میں اور اس کے علاوہ ہمیں بہت سارے negative دوسرے journalism کے ساتھ جوڑی کچھ negative چیزیں دیکھنے کو ملتی پید نیوز اندرہ سو میری ایسے کچھ ریزن سین جس کی وجہ سے ہمارا rank دو سٹپ پیچھے گیا and the thing is you see our rank 140 ہمارے دیش میں بہت ہمارے دیش میں نمستے لندن والا سین کہ اتنے سارے اکبار پرنٹ ہوتے ہیں اتنی ساری چینل ہیں پیچھے نہیں ہے ہمارے دیش میں جو بہت اچھی ہے نو it's not کیونکہ rank ہی بتاتا ہے اور بہت ساری چیز ہیں بیاس نیوز اس ٹائم پر تو یہ الیکشن میں میں اگر آپ کو پرس کرنے کے لئے اپنے آپ کو educate کرنے کے لئے جب بھی مجھے تھوڑا بہت ٹائم ملتا تھا تو گو تھر چینل کے ایکس وائز چینل جو ہیں وہ پرو بی جی پی ہیں ایکس وائز دوسری ای بی سی چینل جو ہیں کوئی تو وہ پرو کانگریس ہیں پھر ون ٹو تھری کوئی چینل ہیں تو یہ لیفٹسٹ جو ہیں ان کو سپورٹ کرتی ہیں تو اس پرکار کا ایک ڈیویزن ہمیں دیکھنے کو ملا تو بہت سارے اخبار ہیں بہت ساری چینل ہیں ان کے مالک ہیں ان کے جو مائن مالک ہیں وہ بزنس پرسونل ہوتے ہیں اور وہ کسی ایک پارٹی میڈیا کا یا جنرلیزم کا خاص کر جنرلیزم کا دو ان کے جو کہتا ہے رسپونس بلیٹیز یا پھر ان کے جو میجر فنکشن جو ہیں وہ ہیں ایک یہ ہے رائیٹ ریلائیبل انفرمیشن کیٹر کرنا دیت فنکشن نمبر ون فنکشن نمبر ٹو اس کریٹیکل انالیٹیکل انفرمیشن یعنی کہ یہ ایڈیٹوریل آرٹیکل جو ڈسکس کرتے ہیں تو وہ کریٹیکل ہونے چاہیے کریٹیکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی چیز کو نیگیٹیو لی ہی دیکھنا کریٹیکل کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کسی کے بارے برا ہی لکھنا کریٹیکل یعنی کہ آپ اس کو ہر انگل سے اس کا انالیس کریں پوزیٹیو نیگیٹیو اپ ڈاؤن ہر جگہ سے دیکھنے کی کوشش کریں اور اس کے باد اس کے اوپر لکھیں یعنی اس کے بارے میں کچھ ڈسکس کریں تو یہ دو چیز ہے ایک اچھی رائیٹ ریلائیبل اچھی یعنی کی قولیٹی truth اگر یعنی کریڈیبل ریلائیبل انفرمیشن نہیں ہے تو اس کے اوپر اپنیون آپ کا نہیں بن سکتا تو انفرمیشن is like a you know clay اور اس کے بینا ہم برکس نہیں بنا سکتے it's like that now the thing is کہ public interest اور public کس میں انترس تید ہے اس چیز میں بہت بڑا انتر ہوتا ہے بہت سارے جو چٹ پٹے مسالہ نیوز ہیں وہ public جو ہیں اس میں انٹرسٹی شاید ہو سکتی ہیں لوگوں کو یہ چیز دیکھنا لیکن آج کل view کا business ہو چکا ہے ٹی آر پی اور یہ ساری چیز کے آپ کیا بتا رہے ہے کیا کر رہے ہے اگر آپ مسالہ کیٹر کر سکتے ہیں آپ مسالہ رہے سکتے ہیں سیڈلی کہ ان لوگوں کو پتا چل گیا ہے کہ یہ کر رہے وہ مسالہ نیوز ہی آپ کو کیٹر کر رہیں گے لیکن آپ کے ہیت میں کیا ہے پبلک انٹرسٹ میں کیا ہے کتاب جو لکھی ہے بل کویچ اور روزن سٹیل اور وہ بتا رہے ہیں کہ نیوز ہے نیوز 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 رون شہر ناو کہتے ہی ہی اس کے باید ایک دوسرا جو ہندو میں نہیں ہیں آج ایک دوسرے پیپر میں سے میں لیا ہے یہ لکھا تو یہ لکھا ہے پرسون جوہسی صاحب نے پرسون جوہسی کافی فیمس ہے تو یہ جو پرسون جوہسی صاحب ہے انہوں نے بھی ایک صحیح پرشنہ اٹھایا ہے کہ اس الیکشن میں جو نریندرہ موڈی صاحب ہیں وہ پھر سے ری الیکٹ ہوئے ہیں تو بہت سارے اسے اپینینز آتے تھے کولمز لکھی جاتی تھی انالیسز پروائیڈ کیا جاتا تھا جو پنڈٹس جو گروز تھے گروز اندیسنس جو بتاتے تھے کہ وہ جن کا بڑا نام ہے میڈیا میں اور ان ساری چیزوں میں تو ان کے جو کیلکیلیشنز ہیں وہ بھی اس ٹائم پر فیل ہوئے ہیں تو یہاں پر پرسون جوہسی صاحب جو ایک چیز کے بارے میں بات کرے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے پریویلیجز خود کے جو پریویلیجز ہیں خود کی جو پرسنل بینفیٹس ہیں شاید ٹی آر پی ہوں شاید زیادہ نیوز پیپرز بک جائیں لیکن اپنے پریویلیجز کے لیے انہوں نے یہ جو چٹ پٹی مسالہ چیزیں ہیں اور یہ ساری نی سیئرز یعنی نریندر موڈی کے بارے میں یا سرکار کے بارے میں کافی ساری نیگیٹیو چیزیں انہوں نے لکھی تو وہ بتاتے ہیں پرسون جو سی اپنے آرٹیکل میں میں یہ آرٹیکل جو ہیں اس میں اپنے اوپینین کم اور آپ کے اوپر زیادہ چھوڑ رہا ہوں گو تھرویٹ تو دوہزار چودہ میں ایک کتاب جس کو کہتے ہیں ویقتتوہ لوگ نریندر موڈی کو اتنا اچھی طریقے سے نہیں جانتے تھے ان کو ان کے بارے میں سنا تھا کہ یہاں پر پروگریس ہوا ہے گجرات میں ایکسٹرہ لیکن اس ٹائم پر وہ پرسنالیٹی کے اوپر زیادہ تھا اس ٹائم پر پانچ سالوں میں لوگ ان کو جاننے لگے اور اس ٹائم پر انہوں نے جو بھی کام کیا ہے تو شاید اسی چیز کے اوپر ہی لوگوں نے ان کو پھر سے ووٹ دیا ہوگا جو لاس ٹائم ان کو ملے تھے ان کے سیٹس اس سے بھی زیادہ اس ٹائم ان کو سیٹس ملی ہیں تو لوگوں کا جو جنا دیش ہیں یہ ایک حکم ہے دیش سے اور زیادہ تر دیش کے لوگ جو ہی مانتے ہیں کہ وہ ہمارے دیش میں فیلحال سو فار جتنے بھی کینڈیڈیٹس تھے اس میں سے سب سے بیسٹ کینڈیڈیٹ فر پرائم مینیسٹر نریندر موڈی ہے تو جو نگیٹیو بولنے والے لوگ تھے تو وہ کیوں کیا وہ غلط تھے کیا انہوں نے جو بھی لکھا تھا وہ ساری چیزیں غلط تھے کوئی بھی دیش ہماری دنیا پوری ہمارا دیش right it's all in work in progress ساری چیزیں دیرے دیرے بدل رہی ہیں ایک healthy constructive criticism definitely ہونا چاہیے اگر ان کی سرکار نے کوئی negative چیز کی ہے جیسے کہ اگر آپ پاسٹ میں جائیں then you find کے اتراخن میں انہوں نے جو یہ گورنر کو لے کر ایک issue ہوا تھا تو اس میں clearly موڈی سرکار کا فولٹ تھا تو اس ٹائم پر بہت بہت جو تھے بہت لوگوں نے اس کے بارے میں لکھا تھا جو لوگ نریندر موڈی سرکار کو سپورٹ کرتے تھے ان لوگوں نے بھی ان کے بارے میں لکھا تھا کہ یہ جو چیز ہے وہ غلط ہے تو that is something that is good wealthy constructive criticism ہونا چاہیے this is not this is this will not help تو journalism جو ہیں ان کو یہ خاص کر کے جو columns لکھتے ہیں تو اگر کوئی negative چیز ہے تو بتائیے لیکن پھر اگر کوئی positive چیز بھی ہوئی ہے اگر سوچ بارت ہے کیسی چیز ہے جس میں ہر کسی کا contribution جو ہے وہ آوشک ہے میں صرف government کے اوپر ساری چیزیں نہیں تھوپ سکتا کہ ہماری society جو ہے وہ clean نہیں ہے we all have to make sure کہ ہماری society clean رہے ہیں اس کے بعد اگر پھر government نہیں کرتی ہے کچھ then we can complain لیکن directly government نہیں کر رہی ہے کچھ without people's participation nothing succeeds ایک چیز ہے جو ہمیں آج سمجھ لینی چاہیے and that's everything in today's discussion اب بات کرتے ہیں news items کے بارے میں عمران خان اور موڈی صاحب کے بارے میں بیچ میں discussion ہوئی اور دونوں نے terrorism کو لے کرخواست کر کے موڈی صاحب نے یہ بتایا کہ regional جو پورا region ہے ساؤت ایشیا اس کی شانتی کے لیے it is important کہ terrorism جو ہیں وہ ختم ہو جائے اور وہاں سے عمران خان نے یہ بتایا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں no need to pay back wages in all cases supreme court نے یہ بتایا کہ اگر کسی بیقتی کی خلاف کوئی case چل رہا ہے یا پھر اگر کسی بیقتی کو نکال دیا ہے نوکری میں سے اور پھر بعد میں court میں یہ proof ہو جاتا ہے کہ اس کو نکال دیا کیونکہ اس بیقتی نے کوئی crime کیا تھا کوئی غلط چیز کی تھی تو پھر اس بیقتی کو ان کی جو بھی salary ہیں واپس جو dues جو بھی ہیں تو وہ پہ کوئی ایسا dues criminals کو پہ کرنے نہیں رہتے ہیں سسما seeks report on visa denial جرمن national ہے اور ان کو یہاں پر پدما شریف ملا کیونکہ انہوں نے cow protection میں کافی کام کیا ہے تو انہوں نے یہ ایک complaint یا پھر اپنی ایک grievance لکھی کہ ان کو visa ایکسن نہیں ملا تو یہ چیز سسما سوراج جی کو بتا چلی اور انہوں نے twitter میں بتایا کہ thank you اور وہ اس چیز کے اوپر کام کریں گے تو ministry of external affairs twitter کو کافی you know with the help of this social media at least this ministry ministry of external affairs twitter میں بہت ہی active ہیں بہت ساری complaints اور چیزوں کا solution twitter کے ماں دے ہیں so this is a changing way of changing dynamics of administration کا کیسے social media جو ہے important role play کر دی ہے celestial weddings get more real up ایک صرف ایک جگہ ہے ہم جسٹا highlighting this particular thing کہ اس سے آپ سوچے گا کہ tourism میں بہت سارے museums میں بہت ساری جگہ اوپر یہ جو augmented reality technology ہے ART اس کا اوپیوک کر کے کہ سے ہم اور زیادہ tourism کو boost کر سکتے ہیں ایک سمریتی ایرانی جی کے ایک آپ کہہ سکتے تھے کہ ان کے سپورٹر تھے ان کی پارٹی کے تھے انہوں نے سمریتی ایرانی جی کے لیے کافی کمپیننگ بھی کی سرہندر سنگھ ان کا نام تھا سمریتی ایرانی اس فار اس پولیٹکس اس کنسرن اور ان کی ہتیہ ہوئی ہے ان کا مرڈر ہو چکا ہے سوہت سا بری سیڈ تینگ نیمانس بیٹری نیمانس بیٹری جو ہے وہ ڈیسیبیلیٹی کو ٹیسٹ کرنے کا ایک ڈیوائز ہے اس کو نیمانس بیٹری کہتا ہے اور اس میں اگر کوئی ویقتی جو ہے اس میں پوزیٹیو پایا جاتا ہے تو اس کو فورٹی پرسن سے زیادہ ڈیسیبیلیٹی اگر ہوتی ہے تو وہ نیمانس بیٹری سے پتا چل جاتا ہے May to end on a hot note western disturbances کی وجہ سے end of this may is going to be a bit hot NDA proposes بے گی پاڈن FDA proposes more research on 12 sunscreen ingredients اور sunscreen ہے اس کی وجہ سے اس میں جو پانی جنرلی جو بیچ پر جاتے ہے اس کیلئے تو sunscreen لگاتے ہے تو اس سے پانی جو ہے وہ polluted ہو جاتا ہے تو اب اس کے کچھ ایک oxybenzone جو ہے تو اس کی اور زیادہ study کرنے کی ایک اچھا عبیقت کی ہے USA کے FDA نے and you can see here Mr. Trump is in Japan ان یہ جو جو بیوکبی 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 جو بیوکبی